اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں دیکھیں زندگی گزارنے کی ترجیحات متعین کرنا اس سلسلے میں ازہد ضروری ہیں اگر ظاہر آپ کا مقصود مطلوب اور محبوب ہو ظاہر تو پھر یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ پھر بیمانی ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق یا اللہ کی عبادت یا اس کی بندگی یا دین اسلام یا آخرت کی تیاری یہ ساری باتیں پھر بیمانی ہو جاتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہے سامنے اکرام ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی گزارنے کی ترجیح بنا لیں دنیا میں دیکھیں انسان ایک محدود زندگی گزارتا ہے آپ کو معلوم ہے سامنے اکرام پیدائش سے لے کر موت تک اس کے پاس وقت ہوتا ہے اب اس میں اگر یہ ترجیح دنیا کو بنا لے اپنی جیسا کہ ہم نے آج کل بنائی بھی ہے تو بات یہ ہے کہ پھر باقی باتیں جو ہے یہ ساری بیمانی ہو جاتی ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو تذکرہ کیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے یعنی بہت ضروری بات میں اس پر زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے زندگی کا ایک مقصد بنانا ہے اور ترجیحات کا تعین کرنا ہے دیکھیں ترجیح جو ہے ہماری ہمارے سامنے جب ترجیح ہوتی ہے عام طور پہ ہم نے دنیا کو ترجیح بنا لیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں یعنی افراد ہیں یا اقوام ہیں یا امت مسلمہ ہیں تو اس نے ترجیح کا تعین غلط کیا ہے ظاہر کو اس نے اصل سمجھ کے اسی کی طرف رخ پھیل لیا ہے جبکہ دنیا تو انسان کی ترجیح نہیں ہے اس کی ترجیح تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری ترجیح آخرت ہونی چاہیے کیونکہ تمہیں اللہ نے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے تو جب تک ہماری ترجیح جو ہے یہ بات نوٹ کر لیں آخرت نہ ہو اللہ کی رضا نہ ہو اللہ ہماری منزل نہ ہو تو پھر باقی ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں خیراتیں کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں عبادتیں اور بعض اوقات آپ کرتے ہیں جو بھی ہے لیکن یہ سب بے معنی ہو جاتی ہیں اصل تو دیکھیں منزل کا تعین ہے یہ بات نوٹ کر لیں نا یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ دنیا کو ترجیح بنا کے کچھ نہ کچھ کام اپنی ضمیر کی تسلیق کے لیے نیک کرتے رہتے ہیں جبکہ ہمارا خیال جو ہے وہ دنیا میں اٹھ کر رہتا ہے ہم دنیا والے لوگ ہیں دنیا دار ہیں دنیا ہماری ترجیح ہے یہ کافرانہ سوچ ہے اگر کسی کی ایسی ہو اور یہ شخص کافر ہے قرآن کی اللہ کے نظر میں یہ شخص کافر ہے کافر کا مطلب ناشکرہ اگر کسی شخص نے دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیا ہے اور یہ دنیا کے دنیا کو اصل سمجھ کے دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی گردانتا ہے تو یہ شخص بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے حقیقت میں یہ شخص ناشکرہ ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ترجیحات زندگی کا تعین کریں اچھا جب ترجیحات زندگی کا آپ تعین کر لیں تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کیسے کریں گے سوال یہ ہے کہ یہ ترجیح کا تعین عملی طور پر آپ کیسے کریں گے اس کا طریقہ اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کون ہیں ظاہر میں تو آپ کے پاس یعنی یا آپ مرد ہیں عورت ہیں بڑے ہیں بچے ہیں جوانے جو بھی ہیں لیکن یہ آپ نہیں ہیں نہ آپ مرد ہیں نہ عورت ہیں نہ جوان ہیں نہ بڑے ہیں یہ جسمانی آپ کا جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں یہ آپ کی حقیقت نہیں ہے ایک بات ہم نے تو اسی جسم اور ظاہری زندگی کو اصل سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ آپ نے یہ سفر کیسے شروع کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ نے پہچاننا ہے کہ آپ کون ہیں آپ کی حقیقت کیا ہے تو جب ہم آپ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں بتاتے ہیں جو کہ مخبرِ صادق ہیں جو کہ سچے ہیں تو پھر قرآن ہے جو علوم کی ماں ہے اصل علم جو ہے قرآن ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تم یعنی قرآن کی مضامین کے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ انسان جو ہے یہ حقیقت میں مرکب ہے دو بڑے اجزاء کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ظاہر جسم ہے باطن اس کی روح ہے پھر روح میں دو اقسام کی ارواح ہیں اس میں ایک تو وہ حیوانی روح ہے جو کہ وہ یعنی جس پانی کی جسبون سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس میں بھی روح حیوانی موجود تھی آپ خردبین سے دیکھیں تو وہ لاکھوں ایسے جراسیم ہوتے ہیں اس پانی کی بون میں جو پھٹتے رہتے ہیں چلتے ہیں حرکت میں ہوتے ہیں بہرل وہ میرا موضوع نہیں ہے وہ روح حیوانی تو وہ کتے اور بلی اور کیڑے اور سب میں مچھر مکھی وہ ہوتی ہے اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے وہ وقتی روح ہے جیسا کہ آپ نے مکھی پیدا ہوئی پہ مر گئی بس بات ختم ہو گئی اسی طرح وہ روح حیوانی اسے کہتے ہیں بہرل اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا میرا اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا تو آپ میں جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے روح ربانی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب میں اس فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ مکالمہ کر رہے تھے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے حکم سجدہ دیا انسان کو اور حکم کیا ہوا تھا طریقہ کیا بتایا یا کیا مکالمہ ہوا وہ قرآن میں موجود ہے کہ فَإِذَا سَبْوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ فَقْعُ لَهُ سَاجِدِينَ جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر دوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونکو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ فَقْعُ لَهُ سَاجِدِينَ پھر تم اس کو سجدہ کرنا اصل میں انسان وہ ہے جو کہ نظر نہیں آرہا اور انسان وہ نہیں ہے جو کہ نظر آرہا ہے کیونکہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہم اس طریقے سے جب بات کرتے ہیں یعنی انسان کی جب بات کرتے ہیں لیکن جب وہ روح اس سے چلی جاتی ہے اور مردے کو آپ غسل وغیرہ دے کے تدفین کے لیے کفن پہنا کے تیار کر کے رکھ دیتے ہیں اور ٹائم جب جنازگاہ میں جانے کا ہو جاتا ہے تو باہر سے آواز آتی ہے کہ بھئی میت کو نکالو میت کو لے آؤ تاکہ ہم اس کو لے جائیں دفنانے کے لیے تو وہ ایک میت ہے آپ کا ظاہری جسم جو ہے وہ ایک میت ہے اس وقت اب بھی میت ہے لیکن یہ ایک مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو مزید بھی میں اس کی بات کروں گا اور اگلی نشست وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلیم دائمًا آبادًا علا حبیبك خیر الخلق ساری کلی ہی میت ہے